حکومت کا کل تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا اعلان سکول کالیج اور یونیورسٹریاں بھی بند رہیں گی لاہور بورٹ کے تہر جمعک ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ انتہان کے تمام پرچے منسوخ فیزکس، ہوم اکنومکس، جیوگرافیا، ایکڈی کلچر اور نرسنگ کا پرچا لیا جانا تھا نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا لاہور سمیت پنجاب بھر میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ از ہر قسم کے احتجاج، جلوس اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی اطلاق جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا حکومت کے مطابق اقدام کا مقصد دمنومان کے قیام انسانی جانوں اور املاق کے تحفظ کے لیے کیا گیا پاکستان کا دل لاہور مٹی مٹی ہو گیا حفق پر ہر طرف دھواں ہی دھواں رہنے لگا شہر کا مجموعی ائرکوالٹی انڈیکس 180 ریکارڈ جو ہٹون دو سوٹھوکر میں آلودگی کی شرعہ 133 میں ریکارڈ کی گئی امریکی کانسلیٹ کے اعتراف ایک ایو آئی 181 رہا شہری سانس، ناک، گلے کی بیماریوں میں مقتلاح ہونے لگے ہونڈا کمپنی کے موٹر سائیکل ڈیلر سارفین کو لوٹنے لگے موٹر سائیکل پر دس سے پندرہ ہزار اضافی وصول آن لے کر موٹر سائیکل مہنگے بیچنے لگے ادھر سوزوکی موٹر سائیکل سات ہزار روپے تک مہنگے جی ڈی ون ٹین تین لاکھ انسٹھ ہزار روپے کی ہو گئی جی ایس ون ففٹی کی قیمت تین لاکھ نواسی ہزار پر جا پہنچی انہار طلبہ کے لیے اچھی خبر سکولرشپ کے لیے ریجسٹیشن، سرکاری جامعات میں انفرمیشن ڈیسک آئی حکومت نے اسکولرشپ کے لیے 130 ارب روپے رکھے ہیں 10 ارب روپے کی لیکٹ آب بھی ملیں گے تو وہ آن لائن اپلائی کر سکیں گے اچھے نمبر لینے والوں کی ہاؤسٹلاف سائز ہو گی سرکاری سکولوں کے اساتذہ کے لیے بڑی خوش خبری ٹریننگ پر انگلینڈ، یورپ اور امریکہ میں بجوائے جائے گا پروگرام مونیٹرنگ اینکلیمنٹیشن یونٹ امتحان لے گا ادھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلامی سکولرز بھرٹی کرے گا بھرٹی بطور ہیڈ سیرت چیئرز ہوں گی پی ایسٹی سکولرز اپلائی کریں کلمہ چوک انڈرپاس کی تعمیرینوں کو کئی ماں گزر گئے سینٹ میریز پارک اب تک تفریقے لیے نہ کھولا گیا مسنوعی جین بھی بند کر دی گئی پارک کو پانچ سالہ لیس پر دینے کا فیصلہ پی ایچ اے نے نوے لاکھ سالانہ کی بنیادی بیٹ پر دفاستیں انطلب کر دی آر آر کمپنی کے ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر پریس پرپ کے باہر احتجاج ملازمین کے محکمین سپیشلائزڈ ہیلٹھ کے خلاف نارے بازی بولے چار ماہ سے تنخواہیں بند ہیں میڈیکل کی فری سہولیات اور سرکاری چھکی تک نہیں دی جاتا لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنے کا میشن بلدیا عزمہ کا اچھرہ بازار میں انصداد تجاوزات آپریشن سار ٹرک آرزی تجاوزات کا سامان زبط خلاف ورزیوں پر بازار میں بارہ دکانیں سیل کی گئیں تئیس غیر قانونی اور تجاوز شدہ دکانیں مسمار ایم سی ایل کے بیت الخلاقوں قبضہ مافیا سے باغذار کرنایا گیا روڑا انتظامیاں کا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن متعدد دفاتر سیل ریت نکالنے والوں کے خلاف بکا روائی سامان زبط انتظامیاں نے غیر قانونی گپالپور ہاؤسنگ سکیم الحمد ہومز کے دفاتر سربا مہور کر دی بائی ڈریکشنل گرین میٹرز پابندی میں تیس اکتوبر تک توسی تاریخ کے بعد سمارٹ ایم آئی میٹرز کی تنصیب ہو سکے گی میٹر کی قیمت اکتاریس ہزار مقرر کی جائے گی انسولیشن چارجز کی ادائیگی بھی سارفین کو دا کرنا ہوگی بلنگ کنٹرول دون کے ذریعے کی جائے گی مفت شہد کانے کا شوکین پولس اہلکار مواطل رشید نے سڑک کنارے شہد فروش سے شہد لیا پیسے مانگنے پر اگلی بار دوں گا کہہ کر ٹال دیا دکاندار نے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی ڈی آئی جی آپریشنز نے اہلکار کو مواطل کر دیا ایس پی سٹی علی رزا کی شہد فروش ابو بکر سے ملاقات معافضہ ادا کیا گینگ وار انڈر ورڈ کے خلاف کتنے مقدمات درج گوگی بٹھ، تیفی بٹھ اور کیسر بٹھ کا کریمنل ریکارڈ سامنے آ گیا خواجہ آقیل اور فگوگی بٹھ کے خلاف چوبیس مقدمات درج ہیں تیفی بٹھ کے خلاف چار مقدمات درج ہیں تیفی بٹھ کے خلاف مختلف تھانوں میں آج مقدمات درج ہیں تاہنہ کے قریب مسافروں سے بھری بس سولٹ گئی پندرہ افراد زخمی ریسکیو ٹیو نے آٹھ افراد کو موقع پر تیبی امداد دی سات اصبتال منتقل حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ترکیاتی منصوبوں کے لیے درخت کاٹنے کی اجازت عدالتی حکم سے مشروط لاہور ہائی کوٹ کا تحریری حکم جاری جسٹیس شاہد کریم نے سولر ٹیوب ویلز کی پالیسی پر ریپورٹ طلب کر لی سکولز کے بچوں کو بس افراہم نہ کرنے والی تعلیمی داروں کو مہمین اوڈیس جاری کر دی نیجی کالیج کی متاثرہ طالبہ کی ویڈیو کو کیوں نہیں روکا لاہور ہائی کوٹ نے آئی جی پنجاب کو کل طلب کر لیا ریجسٹرار لاہور کالیج ومن یونیورسٹی کو بھی پیش ہونے کا حکم چیف جسٹیس آلیا لیلم نے تعلیمی داروں میں تعلیبات کو حراسہ کرنے کی کیس کی سامات کی پنجاب یونیورسٹی خودکشی واقعی کے ریپورٹ اور اصل روزنام چاہ بھی طلب آئی کوٹ میں زیر ارتبا چالانوں سے متعلق کیس پراسیکیوشن اور پولیس کے اداد و شمار میں فرق کیوں ہے چیف جسٹیس کا استفسار ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن بولے کہ چالانوں کی تعداد اب کم ہو کر چار ہزار اکسو پندرہ رہے قتل کیس میں سزائے موت کے مجمع کی بریت کی اپیل آئی کوٹ نے پھانسی دینے کے فیصلے کو کالعدم کرا دے دیا عدالت نے گواہوں کی وقوع پر موجود کی ثابت نہ ہونے پر سزائے موت کے قیدی محمد وقاس کو بری کیا ہے منشیات کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا جرم ثابت ہونے پر ملزم فیصل ایوب کو چونٹیس عمران کو سولہ سال کہت ایڈیشنل سیشن جج فالد محمود نے منشیات کے مقدمے کا فیصلہ سنایا ملزم فیصل ایوب سے مصطفی آباد پولیس نے چھے کلو چرس سات کلو افیون برامت کی تھی فائبر گلاس کی چھت کیوں نہیں لگائی ارض احمان فائبر گلاس اینڈ سٹیل آوان ٹون کے خلاف ڈگری جاری ساریف عدالت قد افاس خوزار کو دو لاکھ میس آزار ادا کرنے کا حکم خصور کے عمر دراز خان نے دعویٰ دائے کیا تھا نیجی کالیج میں طلبہ کے احتجاج کا واقعہ سی سی پیو بلال سدھی کمیانا کی پریس کانفرنس کہا کہ ویڈیو بیان دینے والے طلبہ بھی پیچھے ہٹ کے اسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو سامنے لائیں کہ اس میں اب تقیقتی سفرات کو حراست میں لیا جا چکا پرنسپل پنجاب کیمپس گلوگ کہتی ہیں کہ کالیج کے خلاف ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والی طالبہ کا بھی شرمندگی کا اظہار میاں نواز شریف سے بھارٹی صحافیوں کے وقت کی ملاقات وزیراعلا مریم بھی ملاقات کا حصہ تھی بھارٹی صحافی شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کی کوریز کے لیے پاکستان آئے گورنر سردار سلیم حیدر سے سینئر صحافیوں کی غیر رسمی ملاقات سوہل وڑائیت سلمان غنی ارشاد عارف واسف ناغی رئیس سنساری اور دیگر شامل کورنر پنجاب نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی حد تک اتفاق ارائے ہو چکا ملک میں سیاسی استحقام آئے گا جو ملک معاشی طور پر ترکھی کرے گا طلبہ کو سیاست میں نہیں گھسیتنا چاہیے ہم نے ایسا کیاد نہ ہی کریں گے حکومت اپنی نالاکی چھپانے کے لیے پی جی آئی پر الزامات لگا رہی ہے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی پریس کانفیس وزیراعالہ سے پوچھا کیا یاسمین داشید اور آلیا حمزہ خواتین نہیں چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی آئی جی سے ملاقات باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایم او یو پر دستخط پنجاب پولیس نو ملود لاوارس بچوں کو چائل پروٹیکشن بیورو منتقل کرے گی دونوں اداروں کی ٹیم میں بیکاری مارکیا کے خلاف مشترتہ کریک ڈاؤن میں مزید تیزی لائیں گی نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ میں تقریب وزیرے لیور پنجاب ملک ویسل ایوب خوکر نے نئی ایمبیلنسز کا افتتا کیا ہسپتالوں کے سربراہان کو ایمبیلنس کی چابیانی پاکستان سکھ گردوارا پر بندک کمیٹی کا اجلاس پردھان کمیٹی رمیش چنگاروڑا نے صدارت کی بابا گرونانا کے پانچ سو پچپن میں جنم دن کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا چینمن بورڈ نے گردواروں میں انتظامات اور اخراجات کی منظوری تھی نو منتخب بمی جماعت اسلامی پنجاب جعبید قصوری کی تقریب حلف پداری ملانا عبد المالک ڈاکٹر فرید تراجہ جعودی ننساری کی شرکت امیر العظیم ذکرولہ مجاہد واجد اقبال ڈاکٹر آصف سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی دبائی لینڈ ڈیویلپنڈ کے وفت کا الڈی اے کا دورہ وفت کا سٹیزن فسیڈیٹیشن سینٹر اور پروپرٹی ٹرانسپر سیل کا جائزہ لیا آن لائن بیلڈنگ پلین کی منظوری کے پروسس کو سراہا ڈی جی تاہیر فاروق نے سوینیر بھی پیش کیا وفت الڈی اے کی ورکنگ میں بہتری پر تجاویز پیش کرے گا مہنگی بجلی سے سنتیں بند ہو رہی ہیں بجلی کا یونٹ 38 روپے سے کم کر کے 26 روپے پر لائے جائے ایس ام تنویر کی صحافیوں سے گختگو صدر ایف بی سی سی آئی آتیف اکرم کہتے ہیں سنتوں کی بندش سے ایف بی آر کا ریونیو کم ہوا حکومت کو فوری فیصلہ کرنا ہوگا لاہور چیمبر خواتین کی معاشی ترقی کے لیے سرگرم مختلف شعبوں سے سو سے زائی چیف ایگزیکٹیو بزنس ویمنز کی لاہور چیمبر آمد بزنس ویمنز کی جانت سے دو سالہ معاشی پلان پیش کیا گیا صدر لاہور چیمبر میاں بزرشاد نے کہا کہ ویمن انٹرپنیورز کی تعداد بڑھانے کے لیے ہر فورم پر جائیں پاکستان فیوچر آف ریٹیل کا چوتھا کاروباری جلاس اور ایکسپو چیرمین امارات گروپ شفیق اکبر کی شرکت وزیر قزانہ مشتبہ شجاہ نے کہا حکومت مختلف ٹیکٹیکل پروگرامز کو پروموٹ کرے گی لوکل برینڈز بیرون ملک میں بھی فائدہ حاصل کر رہی ہیں پنجاب فود آثورٹی اور پاکستان دیری ایسوسییشن کے زیر احتمام نیشنل ڈائلاغ پارلیمانی سیکیٹری ہیلٹھ اینڈ نیوٹریشن راشدہ لودی نوشین ادنان شریک صبح وزیر عمیس سنگھا روڈا نے کہا کہ کیمیکل اور پاوجر ملا دودھ بیچنے والوں کو سزا دینا ہو رہا پوزے سفید شڑی کال مدین الحمدرہ میں پاکستان اسوسییشن آف بلائنڈ کے زیر احتمام تقریب ڈی جی سوشل ویل فیر سکندر زیشان کی وطور بیمان اخصوصی شرکت لاہور کی بلائنڈ اسوسییشن اور بینائے سے محرم طلبہ شریک ہوئے شاندار میوزیکل پرفرمنس پیش کی گئے جنرل سبتال میں بچوں کے علاج کے لیے بڑی سہولت پرنسپل پرفیسر الفرید زفر نے امراض بچگان کے لیے برونکوسکوپی کا افتتا کر دیا پرنسپل الفرید زفر نے برونکوسکوپی جونٹ بنانے پر ایم ایس ڈاکٹر فریاد کی کابیشوں کو از رہا لیٹر سکول کی محولیات یالورگی سے آگاہی کے لیے باک لیبرٹی چوک سے حسین چوک تک مارچ ایمینی شایستہ پرویس ملک سائرہ طاہر سرمت یوسف سمیت دیگر شخصیات ہم قدر ہوئی ایم یورز گیل جیا کے زیر احتمام فنپاروں کی نمائش علی عباس اے ایس رند اور مختلف علی کے معظم علی کے فنپارے پیش کیے گے نمائش ستائیس اکتوبر تک جاری موسیقی